اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جہاں مزاج خراب ہو رہے ہیں مزاج بگڑ رہے ہیں یہ بہتریقہ ہے جب نوح علیہ وسلم کے زہانے میں شرک آیا تو ان تطویروں کی وجہ سے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مشعود بدری روایت کرتے ہیں ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں ایک شخص اپنی دو امتیوں کو لے کر آیا نماز شروع کر دی امام نے قرآت کو لمبا کیا ایک تھوڑا سی سوچا سوچنے کے بعد فیصلہ کیا نماز توڑی اور اوپیاں لے کے شلا گیا جاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجد و کام تھا اور آپ کے اتحابی نے یہ کام کیا ہے اتنی لمبی قرآت کی ہے صورت البقرہ شروع کر دی ہے میں نے تو نماز توڑ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑنے کے لئے اور ان کا خیار رکھنے کے لئے فرمایا یا ایوہا الناس اِنَّ لِنكُم مُنفِّرین اے لوگو تم ایسے بھی ہیں جو نفت پھلانے والے ہیں فَعَيُّكُمْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جو تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے فَلْيُّ خَفِّ اس کو قرآت کو اتنا لمبا نہیں کرنا شاہیے فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْنَرِيضَ وَدَلْحَاجَ تمہارے مقتدیوں میں دونے اشخاص بھی ہیں ضرورت مند بھی ہوتا ہے کمزور بھی ہوتا ہے ان کا خیار رکھا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غصے کا موقع آیا شریعت کے تابے رہ کر غصہ کر کے دکھلایا سران کی آیت کی تفصیر کر کے دکھلائی لیکن جہاں پیار کا موقع ہے وہاں پیار کو بھی اختیار کیا جہاں ذاتی بات آئی ہے وہاں کسی قسم کا کوئی غصہ نہیں کیا انا صدی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کنتو امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدُ النَّجْرَانِيُ الْغَلِيضُ الْحَاشِيَ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تر رہا تھا اور ان کے کندہ مبارک پہ ایک نجرانی چادر تھی جو بہت خردری تھی فَعَذَلَكَهُ عَرَابِيُن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سیک دہاتی شخص آیا تَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِیدًا اس چادر کو پکرتا ہے زور سے کھیجتا ہے گناہ کیا ہے کوئی گناہ نہیں کیا کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مُرْلِي مِنَّا لِلَّهِ الَّذِي عَنْدَكَ جمال اللہ نے تجھے دیا ہے مجھے بھی دو اور تھوڑا سے سوچئے اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے مجھے بھی عنایت کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چادر کو کھینچا گیا انس فرماتے ہیں فَنَضَرْتُ الٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنَنَ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندہِ ممارک کی طرف دیکھا لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ذاتی معاملہ تھا نراض نہیں ہوئے ہماری طرح جو ہے لمبی لمبی گاویاں نہیں دی اس پہ نراض نہیں ہوئے فَلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِق اس کے طرف التفات فرمایا اور مسکرہ دیئے کیوں اس دیئے کہ اس کو پتہ چل جائے میں نراض نہیں ہوا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء اور سحابہ کو حکم دیا کہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو عنایت کرتا ہو عزیزانِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لئے نمونہ ہے ان کی زندگی کا ایک ایک فعل ان کی زندگی کا ایک ایک کول جو ہے ہمارے لئے مشعل دا ہے اگر ہم نے اس کو نہ اپنایا تم لاکھ جل سے کروالو تم لاکھ کام سن سے کروالو اور لاکھ کتابیں پڑھ لو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ حنین میں موجود ہیں سہابی روایت کرتے ہیں جہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کچھ بھیڑ ہوئی فَوَطَعْتُ رِجْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِرِجْلِ نِعْلُنْ كَثِیفَةَ میں نے ایک بھاری برکم لوہی کی جوتی پہنی ہوئی میرا پاؤں کائنات کے سرطاج کے پاؤں پہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ اوجعتنی اور میرے بھائی تم نے مجھے تکلیف دی ہے بسم اللہ کوئی غرط مات نہیں کی اور ہاتھ میں کوڑا تھا کوڑے کے ساتھ پیشے کر دیا سہابی کہتے ہیں فَبِتُ لِنَسِّي لَا اِمَا میں رات گزارتا ہوں رو کر کہ کیا بنے گا صبح اٹھوں گا اور آیت نازل ہو چکی ہوگی کہ اس نے پیارے پیزمبر کو تکلیف دی ہے یہ کافر ہو گیا ہے یہ منافق ہو گیا ہے میں اسی طرح سوچتا ہی رات گزارتا ہوں اللہ ہی جانتا ہے کہ میری رات کیسے گزری فَلَمَّا أَفْرَحْنَا جب ہم نے صبح کی ایک آدمی کہہ رہا تھا اَيْنَ فُلَان اَيْنَ فُلَان وہ میرا ہی نام میں رہا تھا کہاں ہے وہ شخص جس کا اللہ کے حصول طرف فرما رہے ہیں مَنْ کَهَا اللہ کی قسم یہ تو وہی نسلہ پیش ہوا جس کے بارے میں ڈر رہا تھا فَانْتَلَقْتُ وَعَنَ مُتَخَوِّر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا اور در دی رہا تھا جب میں وہاں پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اقرار کروایا فرمایا اِنَّكَ قَدْ وَطَعْتَ رِجْلِ فَأَوْجَعْتَنِي تم نے میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا مجھے تقلیب دی کی نہیں قال نعم ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میں نے تجھے مارا فرمایا نہیں میں نے تمہیں کوڑے کے ساتھ پیچھے کیا قال نعم کوڑے کے ساتھ آپ نے پیچھے کیا جاتی صحابی سے ہوئی ہے اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی لیکن عزیز دارِ گرامی جب تک ہمارا اخلاق ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک انقلاب اسلامی اس کے بارے میں سوچنا بھی لغض اور عبض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو فَهَذِهِ سَمَانُنَ نَعْجَتًا فَخُدْ هَذِهَا یہ اسی اونٹ لے لو اور مجھ محمد کو معاف کر دو جس نے ہاتھ سنے کوڑے سے تمہیں پیچھے کیا تھا اللہ ہمارے اخلاق کو بھی بلند فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُرَعَ اِنَّمَا شَدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبُ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھار دے کسی کو شکست دے دے پہلوان تو وہ ہے جو غصہ جب انسان کو آتا ہے اس پہ کنٹرول کر لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَلَا أُخْبِرُكُمْ میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں اچھا کون ہے أَلَا وَا خَيْرُهُمْ غصے کرنے والوں میں سے اچھا تو وہ ہے سَرِيعُ الْغَضَبُ سَرِيعُ الْفَي جس کا غصہ تو آتا ہے لیکن لیت آتا ہے اور جب آ جاتا ہے تو پہلوان اللہ کی رضا کے لئے اس غصے کو چھوڑ دیتا ہے أَلَا وَشَرُّهُمْ بَتْتَرِينَ وہ ہے دُرَا شَخْسَ وہ ہے سَرِيعُ الْغَضَبُ بَطِيعُ الْفَي جس کا بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے اور جب آ جائے اس کے دل کے اندر حسد اور بغض کبھی ختم نہیں ہوتا یہ سب سے گندہ ترین آدمی ہے دنیا میں وہ بڑے سے بڑا عالم ہی کہو نہ ہو وہ قاوی ہی کہو نہ ہو اگر دل میں اس طرح کی غلط باتیں رکھتا ہے تو اپنے امام کو اس کو چک کرنا چاہیے مَرَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ ایک ایسی قوم کے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے صحیح الجامعے میں امامِ الْبَانِ اس روایت کو صحیح فرماتے ہیں کہ وہ پتھوں کو اٹھا رہے ہیں فرمایا مَا يَتْنَوْهَا أُولَى یہ لوگ کیا کر رہے ہیں قَالُوا يَرْفَعُونَ حَجَانْ يُرِيدُونَ الشِّدَّةِ یہ پتھوں کو اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور قوت کو بڑھانا چاہتے ہیں قَال اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ هُوَا أَشَدُّ مِنْ آو میں تمہیں ان سے بڑے طاقتور ان سے بڑے پہلوان اور قوت والے کے بالے میں بطلا ہوں فرمایا بطلا یہ کون سا ان سے بڑھ کے قوت والا ہے قَال الَّذِي يَمْلِكُنَسَّهُ عِندَ الْغَضَبُ جو غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی ویٹ لپٹر نہیں ہے وَمَرَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا بِقُومِنْ يَسْتَرِعُونَ ایک ایسی قوم کے پاس سے گدرے جو پہلوانی کر رہے تھے قَالَ نَا هَا أُولَا یہ قوم سے بے حیاء لوگ ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَمْدُرْ اِلَا فَخِدِ حَيِّنْ وَلَا مَيِّتٍ کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو اس کی ذہن کی طرف مرد دیکھو یہ ران پردہ ہے میں مرد کی بات کر رہا ہوں عورت کی بات نہیں کر رہا عورت تو سر سے لے کے پاؤں تک پردہ ہے لیکن یہ پہلوان جن کے اندر خیاء ختم ہو چکی ہوتی ہے فرمایا یہ پہلوان ہے آلَا هَذَا فُلَا نُصَرِعِ لَا يُصَارِ وَعَحَدًا إِلَّا سَرَعَ یہ وہ پہلوان ہے جس کی شہرت ہے اور جب بھی اس نے کسی کی ہے ہر وقت کامیابی حاصل کی ہے کہا آپ ادھر آؤ میں تمہیں بتلا ہوں اس سے بڑا پہلوان کون ہے رجل ضَلَنَهُمْ رَجُلُنْ ایک ایسا آدمی جس پہ کسی نے ظلم کیا ہو فَغَلَبَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَ وَغَلَبَ شَيْطَانَ صَاحِبِ یہ تو ایک ہم نے کو شکست دے گا ہے جب تو بھی شکست دے گا ہے وہ اپنے آپ کو بھی اپنے ساتھی کو اپنے سیطان کو اپنے ساتھی کے سیطان کو چار بندوں کا شکست دینے والا اگر پہلوان دیکھنا ہے تو وہ وہ ہے جو اس سے پہ کنٹرول کرتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ناس افضل سب سے بہترین اشخاص کون سے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان جو زبان کا سچا ہو جو مخموم القلب ہو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم